ہائی ایفریون آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزدار سا آلو کیمہ جو بہت ہی طریقے سے بن جاتا ہے اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور اس ریسیپی کو فل وچ کرجئے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی اور اس مزدار سے آلو کیمہ کو آپ چپاتی کے ساتھ سرف کریں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور ہاں اس ریسیپی کو ضرور سے ٹرائک کیجئے گا اور مجھے کمنٹ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی کی نہیں اور یہاں پہ آپ جو اس کی انگیجنس جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں باقی میں آپ کو جو اس ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی کہ کیا یوز کر رہی ہوں میں اور کب اس کے اندر ایڈ کر رہی ہیں تو چلے پہلے سب سے پہلے یہاں پہ آپ انگیجنس چیک کر لیں پھر ہم ریسیپی کی دب بڑھتے ہیں اور ہاں اس کے جو آلو کی جو کٹنگ ہے پٹیٹو کی جو کٹنگ ہے وہ اس طرح سے کرنی ہے جس طرح سے میں نے کی ہے اس طرح سے آپ کو اس کی جو کٹنگ ہے وہ کرنی ہے اور مائنس جو ہے یہاں پہ میں 500 گرام جو ہے مائنس لے رہی ہوں اور جو مائنس ہے ہمارا وہ موٹا والا ہے بارک والا نہیں ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیک ہے اسسے مجھے mun Tongouver میں بناء رہا ہوں تو اس کے اندر rods میں پڑھنے سے اعد گھریا ہے اور اس مطلم میں اٹھ گھرم، اس مطلم میں پڑھنی کی پڑھنی اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے 2 میڈیم سائز انگین جسے ہم نے سلائس کر لیا ہے اور اس کو ہلکا سا سوفٹ ہونے تک پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو اپنا مائنس ہے وہ ایڈ کر دیں گے یہ دھیان لکھنا ہے کہ آپ اس کے اندر جو مائنس لیں وہ موٹا والا لیں پتلا والا نہیں لیں اور اس کو اچھے سے ہم بھنائی کر لیں گے اس کی 3 منٹس کے لیے اس کے بعد یہاں پر میادرک لحسن کو کرش کر کر جو ایڈ کر دیا ہے آپ اس کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو بھی اچھے سے بھول لیں گے کیمے کے ساتھ اور اب اس کے اندر ہم کچھ سپائسز ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں اس کے اندر ایڈ کیا ہے 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پورڈر 2 ٹیبل سپون کارینڈ ری پورڈر اور 1 ٹی سپون ترمری پورڈر سوالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ جب سارے سپائسز ہیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں پر میں نے اس کے اندر تین ویسل جو وہ لگا لی ہے یعنی کی تین سیٹی آنے کا ویڈ کیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اسے چیک کر سکتے ہیں یہ 50% کک ہے ابھی 50% یہ باقی ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے جنجر جولینز اور ساتھ میں یہاں پر 2 میڈیم سائز ٹومیٹو ان کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد میں اسے وارٹر ایڈ کر کر جو ہے 40% تک اور جو ہے کک کر لوں گی تو یہاں پر میں نے اس کے اندر 2 کپ وارٹر ایڈ کیا ہے آپ اتنا کریں کہ جو ہمارا مائن سے وہ کک ہو جائے اور اس کے بعد یہاں پر ہم اسے کور کر کر جو ہے تین سیٹی آنے کا اور ویڈ کریں گے تو یہاں پر جب تین سیٹی آ جائیں گے تب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں تین میں سال آ چکی تھی اسے میں نے اوپن کیا ہے اور جو ہمارا مائن سے وہ کک ہو چکا ہے اور اب اس کو ہم جو ہے تھوڑا سا کھول کر پکائیں گے تو یہاں پر اسے پکا لیتے ہیں تھوڑا سا کھول کر اور اب اس کے اندر یہاں پر ہم ایڈ کریں گے اپنی گرین چلیز یہ 3 گرین چلیز ہیں اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے پوٹیٹوز یہاں پر میں نے 3 میڈیم سائز پوٹیٹوز لیے تھے اور اس کو ایڈ کر کر ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے اور اس کے اندر ہم وارٹر ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں نے 1 کپ وارٹر ایڈ کیا ہے تاکہ جو ہمارے پوٹیٹو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں اس کے اندر میں نے 2 سیٹی آنے کا ویٹ کیا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے پوٹیٹو ہیں وہ اچھے سے گل چکے ہیں یہ بلکل ریڈی ہے سرب کرنے کے لیے تو بس جلدی سے ہم اسے سرب کرتے ہیں سرب کرنے سے پہلے اس کے اوپر میں ہاں پہ میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ اور ہرہ دھنیا پہ یہاں پہ میں نے اس کے اچھے سے گانڈش کر لی ہے اور یہ جو مزیدار سا ٹیسٹی جو کیمہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے دیکھا آپ نے کتنے ایزی طریقے سے ہم نے اسے بنائے ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار ہوتا ہے اور اسے آپ گرم گرم چپاتی کے ساتھ سرب کریں تو یہ اور بھی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اس ریسیپی کو فل واش کیجئے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسیپی کو فالو کر کر اور ایسے ہی مزیدار ریسیپیز کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر ملتا ہے ایک مزیدار ریسیپی کے ساتھ تھنکس فور واشنگ